نور مولانا الشاہ کریم الہسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھئے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد دندارو قدر کی اس مبارک رات کے بارے میں قرآن حقیم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تجھے کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے تَنَزَلُ الْمَلَائِكَتُ وَالْرُوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرٍ اس رات میں اللہ تعالی کے حکم سے ہر کام میں ملائک اور ارواح نازل ہوتی ہیں سلامن ہی حتی مطلع الفجر سلامتی ہے یہ صبح ہونے تک اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَا هُوْ بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے عام طور پر اہلِ قرآن قرآن کی جو ظاہری تشریح اور تفسیر کرتے ہیں اس میں قرآنِ شریف ہی کو لیا جاتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے قرآنِ حکیم اور مقام پر اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے بعض جو قرآنِ حکیم کے آیات کی باطنی اور روحانی تشریحات کرتے ہیں ان میں بہتی پور حکمت اور پور اسرار طریقے سے ہو یعنی اسے اسے کیا مراد ہے اس کے بھی تشریح کرتے ہیں لیکن اس تشریح میں اس وقت ہم نہیں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس رات میں بنی نو انسان کے لیے جو ہدایت کا سرچشمہ نازل ہوا بنی نو انسان کے لیے علمِ الہی اور حکمتِ الہی کا جو بہت بڑا خزانہ نازل ہوا ہے جسے ہم قرآنِ حکیم کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کیلئے انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے اس قرآنِ حکیم کی تعلیمات کے بارے میں اسماعیلی عقیدہ یہ ہے کیونکہ جب ہم عوام میں ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں تو لوگ ہم سے یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں بعض شکوک و شبہات کی بنا پر کہ آپ اسماعیلیوں کا قرآنِ حکیم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور کیا نظریہ ہے اسماعیلی قرآنِ حکیم کو بالکل اسی طرح مانتے ہیں جس طرح دنیا کے تمام مسلمان مانتے ہیں جس طرح دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے اسی طرح ہم اسماعیلی مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے مگر قرآنِ حکیم کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے بارے میں اسماعیلی تشریق میں چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ باتیں ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی کتاب آسمانی کتاب زمین پر نازل ہوئی ہے تو وہ بغیر کسی شخصیت اور بغیر کسی شخص کے نازل نہیں ہوئی ہے جس طرح تورات ہے زبور ہے انجیل ہے جس میں حضرت دعوز حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اس طرح قرآنِ حکیم کے ساتھ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے گویا آسمانی کتاب انڈیپینڈنٹ آزادانہ نیشے نہیں آتی بلکہ نیشے کوئی اسے قبول کرتا ہے کوئی اسے ایکسپٹ کرتا ہے کوئی اسے ریسیب کرتا ہے تو گویا ابتدا سے لے کر ہی قرآن صاحبِ قرآن سے آزاد نہیں ہے قرآن بحیثیتِ کتاب نہیں مگر زمین پر اس قرآن کے ساتھ صاحبِ قرآن آتا ہے جس پر وہ قرآن یا کتاب نازل ہوتی ہے اور یہ جو کتاب جس پر نازل کی گئی اس شخصیت کی حیثیت اور اس کا مقام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا معلم قرار دیتے ہیں کماں ارسلنا فیکم رسول اللہ منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ جیسا کہ ہم نے تمہیں تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیتیں پڑتا ہے اور تم کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے اور تمہیں قرآن اور اس کی حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو کوئیہ قرآن اس کے پڑھانے والے اور اس کے معلم سے آزاد نہیں اگر قرآن پڑھانے والے اور معلم اور سمجھانے والے سے آزاد ہوتا تو حضور اکرم کو اللہ تعالیٰ قرآن کا معلم قرآن نہیں دیتا اور اتنا تو سمجھئے کہ وہ قرآن جن لوگوں کی زبان میں اترا ہے جن لوگوں کے حالات میں اترا ہے جن لوگوں کے ماحول میں اترا ہے جن لوگوں کے محاورے ان کے استعمال میں آئے ہیں جن لوگوں کے مسائل کے جواب میں وہ قرآن نازل ہوا ہے اگر ان کو وہ قرآن سمجھانے کے لئے بھی معلم کی ضرورت ہے تو وہ لوگ جو قرآن سے صدیوں دور جا کے پیدا ہوئے ہیں کیا ان کو کسی قرآن سمجھانے اور پڑھانے والے کی ضرورت نہیں تو قرآن اپنے معلم سے آزاد نہیں ہے اور ہم اسماعیلیوں کا یقیدہ ہے قرآن ہمیشہ اپنے پڑھانے والے تشریح کرنے والے معلم کے ساتھ ہے اور یہ جو قرآن کا معلم ہے اس سے اللہ تعالیٰ قرآن کا نور قرار دیتا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب اور نور دو چیزیں آئی ہیں کتاب قرآن شریف ہے اس کتاب کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ایک روشنی کی ضرورت ہے بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن ذرا دیر تصور کیجئے چیزیں بھی ہو اور آنکھیں بھی ہو لیکن روشنی نہ ہو تو ہماری آنکھیں کچھ نہیں کر سکتی اسی طرح ہماری عقل موجود ہے اللہ کا کلام موجود ہے لیکن اس کے درمیان رشتہ قائم کرنے والا نور اگر نہیں ہے تو ہمارے لئے اندھرا ہی اندھرا ہوگا اور وہ نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد مولا مشکل کو شاہ مرتضی لی اور ان کی اولاد میں ہونے والے ایمہ علیہ السلام ہے اور یہ جو کتاب کا نور ہے اسی کو خدا کتاب کا مالک اور کتاب کا وارث قرار دیتا ہے ثم اورثنا اللہذین استفینا من عبادنا ثم اورثنا الكتاب اللہذین استفینا من عبادنا ہم نے اپنے جن بندوں کو مصطفیٰ کیا ہے سیلیکٹ کیا ہے ان کو ہم نے کتاب کا وارث یعنی کتاب کا مالک بنایا ہے اللہ نے کتاب سب کے حوالے نہیں کی ہے اللہ کا کلام قرآن شریف کس کے واسطے اترا ہے سارے جہان والوں کے واسطے آپ کے لئے میرے لئے قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے واسطے اللہ کا یہ کلام نازل ہوا ہے صحیح ہے نا مگر سب لوگوں پہ تو نازل نہیں ہوا نازل سب کے واسطے ہوا ہے مگر سب پہ نازل نہیں ہوا ہے ایک ایسے شخص پہ نازل ہوا ہے جو اس سے سمجھ اور سمجھا سکتا ہے اسی طریقے سے قرآن میں ہم سب کے لئے ہدایت ہے مگر اللہ نے سارے جہان کو یا ہر وہ شخص جو بازار میں یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ قرآن کا معالم ہے یا قرآن کا مالک ہے اللہ نے کسی کو اس طرح قرآن کا مالک اور قرآن کا معلم نہیں بنایا ہے حضور نے فرمایا ہے انا مدینت العلم والی بابہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو ہم اسماعیلی مختصرا کتاب کے ساتھ اس کے نور کو کتاب کے ساتھ اس کے مالک کو کتاب کے ساتھ اس کے معلم کو جو ہر زمانے کا امام اور دور حاضر میں امام زمان شاہ کریمہ حسینی صلوات اللہ علیہی ہے ان کے ساتھ ہم مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں اللہ کی کتاب اور میرے آل اطرت اور اہل بیت تو گویا ہم کتاب اور امامت امام اور کتاب دونوں کو ایک ساتھ مانتے ہیں اور امام زمان کی تعلیمات اور امام زمان کی نور کی روشنی میں قرآن حکیم کے علم و حکمت سے فائدہ حاصل کر کے انہیں اپنے زندگی پر اپناتے ہیں آج کی رات کے حوالے سے دوسرا نکتہ میں جو ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نزول قرآن کا واقعہ یہ کوئی ظاہری جسمانی اتفاقی واقعہ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کے حیاتِ طیبہ میں آپ کی پاک و پاکیزہ زندگی کے ایک بہت عالی مرحلے میں ایک بہت عالی روحانی مرحلے میں جا کر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آپ پر یہ روحانی انکشاف ہوا ہے اور روحانی انکشاف کے لیے اپنے آپ کو کافی پہلے سے تیار کرنا پڑتا ہے یہ نہ سمجھے دنداروں کے یہ قدر کی رات یا میراج کی رات یا عید ملاد آ جائے تو ہمیں محض ان راتوں کو یاد کر کے اور ہمارے پیارے نبی کو یاد کر کے ان کے شان میں چند الفاظ بول کے اور چپکے سے بیٹھ جانا ہے نہیں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لیے پیغمبر کی ذات میں رسول کی ذات میں بڑا اچھا نمونہ موجود ہے ان کی ذات میں تمہارے لیے تعلیم ہے تو بھئی کیا تعلیم ہے تعلیم یہ ہے کہ جوانی کے دنوں سے بلکہ بچپن کے دنوں سے ہی حضور اکرم اپنے بد پرستی کے ماحول سے اپنے دنیا داری کے ماحول سے الگ تھلگ رہ رہے ہیں دیکھنے والے کہتے ہیں یہ بچہ کوئی انوکھا بچہ ہے یہ کوئی الگ سا بچہ ہے عالم جوانی میں جب لوگ کسی اور کام میں مشغول ہوتے ہیں تو حضور اپنے لوگوں سے الہیدہ ہو کر ماحول سے دور جا کر الہیدہ غار حیرام تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے ہیں اس میں کیا نمونہ ہے امام نے اپنے فرمان میں فرمایا جب تمہارے پاس وقت ہو جب تمہارے پاس ٹائم ہو گھنٹہ دو گھنٹہ الگ بیٹھو آرام سے بیٹھو اپنی روح کے بارے میں غور کرو خالق کون ہے مخلوق کون ہے روح کیا ہے روح کہاں سے آئی ہے واپس کہاں جائے گی یہ روحانی بیداری کے لئے تیاری ہوتی ہے تو حضور اکرم اپنی زندگی کے دوران مومنین کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ روحانی ترقی کے لئے روحانی کے دروازے کو کھولنے کے لئے مومنین مومنات کو تیاری کرنی پڑتی ہے ذکر اور فکر کے ذریعے اپنے آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے اور یہ مرحلہ ہم سب کی زندگی میں آتا ہے ہمارا طریقہ ہمارا مذہب دنداروں آپ جانتے ہیں محض ظاہری نہیں ہے اس وقت ہم جو بیٹھے ہیں ہم ایک سطحی لیول پہ بیٹھے ہیں یہ مذہب کا سب سے ظاہری لیول جو ہو سکتا ہے اس لیول پہ ہم بیٹھے ہیں مگر ہمارا مذہب ہماری زندگی محض یہ نہیں ہے یہ تو محض سمندر کی سطح ہے اس کے اندر جتنی گہرائی میں جائیں گے اتنا خزانہ ہے اتنے موتی ہے مگر غواث غوطہ زند ڈوب کی لگانے والا ہر کوئی نہیں ہوتا ہے ڈوب کی لگانے کی دعوتیں دی جاتی ہے مگر حمد ہر ایک میں نہیں ہوتی تو ہمارا جو طریقہ ہمارا مذہب دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ محض جسم پہ جا کے ختم نہیں ہو جاتی وہ محض ظاہری عمال پہ ختم نہیں ہو جاتے وہ روح کی طرف جانے روح کی طرف جھاکنے کی تعلیم دے جاتی ہے اس میں اور حضور اکرم کی زندگی کا یہ جو مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بڑا عظیم پیغام ہے کہ آپ کو اپنے میڈل ایج میں جا کر آپ کو اپنی چالیس سالہ عمر میں جا کر روحانیت کا انکشاف ہوتا ہے دیندارو یہ چالیس سال جو ہمارے عمر میں چالیس ہوا سال جو آتا ہے ہم سب کی زندگی میں بہت اہم ہے ہمارے روح کے بڑے درجات ہیں جندارو بہت سے مراحل ہے ہم سارے مرحلے کی بات نہیں کر سکتے ہیں عام طور پر ہم سب کی حالت نورمل جو رہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کے حوالے سے غافل میں ہوتے ہیں سوئے ہوئے ہوتے ہیں نیند میں ہوتے ہیں اس میں سے ہم کو جگانے کی کوشش کی جاتی ہے مگر ہمارے جوانی کے دن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم کی طرف اور ہمارے دنیا کی طرف ہماری ذمہ داریاں ہمارا کمیٹمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے ہماری روح کو جو بلایا جاتا ہے روح کو جو دعوتیں دی جاتی ہے روح کو جو جگایا جاتا ہے اس کی آواز جوانی میں کبھی کبھی کسی کو سنائی دے دیتی ہے مگر اکثر لوگوں کو سنائی نہیں دیتی ہے مگر ہماری زندگی کا جو میڈل ایج ہے ہم سب کی زندگی کا جو درمیانہ سال ہے میں اسے پینتیس سے آگاز کر کے جاؤں گا پینتیس سو چالیس سو پینتالیس سال یہ جو ہماری زندگی کا ہمارے عمر کا حصہ ہے دندار اور یہ بہت اہم ہے ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی لحاظ سے اس عمر میں میڈل ایج میں ایک کرائسس سے گزرتا ہے ایک مسئلے سے گزرتا ہے ایک الجن سے گزرتا ہے جسے عام طور پر میڈ لائف یا میڈل لائف میڈل ایج کرائسس کہتے ہیں ہماری زندگی کے درمیانے حصے کا ایک بہران کہ جوانی جاتی ہوئی نظر آتی ہے بڑا پا آتے ہوئے نظر آتا ہے اور ہمارے جو باڈی کی انرجی ہے رفتہ رفتہ اس میں تبدیل ہمیں نظر آتی ہے اور ہم ایک الجن میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں بہت سے لوگ ان کی لائف میں افرہ تفریق کا عالم ہوتا ہے بے چینی کا عالم ہوتا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے زندگی میں کیا ہو رہا ہے دندارو یہ جو ہماری زندگی کی کیفیت ہے اس میں ہمیں ہماری روحانی پکار بہت زیادہ ہمارے وجود میں بڑھ جاتی ہے ہماری روحانیت کے دروازے پر بہت زیادہ دستک دیے جاتے ہیں ہمیں بلائن جاتا ہے کہ دیکھو اب تمہارے پاس یہ ٹائم ہے مر کے دیکھو تم دنیا کی مخلوق نہیں ہو تم روحانی مخلوق ہو اور اس آواز کو فراموش نہیں کرنا کیونکہ اب تمہارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے تمہارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہمارے خواتین کے بھی اس عمر میں قدرت کی طرح سے باڈی میک تبدیلی آتی ہے جو انہیں یہ پیغام دیتی ہے کہ بھئی جسم کی طرف توجہ دینے اپنی اولاد کو جنم دینے اولاد کی پرورش کرنے اور ان کو بڑے کرنے تک کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے اب خود ان کے اس نیچر کے اندر قدرت کی طرف سے ایک آواز آتی ہے اور اس کو اس کی بہت مختلف جسمانی کیفیت پریشانی کی صورت میں ان کے سامنے آتی ہے ظاہری طور پر ہورمون ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے ان کا علاج کیا جاتا ہے جو فیزیکل ٹریٹمنٹ کی فیزیکل سمٹم کی وجہ سے ہے مگر اس کے اندر بھی قدرت کی طرف سے ایک روحانی آواز ایک روحانی پکار ہے تو دندارو جو ہماری زندگی کا یہ درمیان عمر ہے چالیس کے آس پہ چالیس میں بردے کوئی آپ کوئی آسمان سے دروازہ کھلنے کے توقع نہیں رکھنا مگر یہ یاد رکھئے یہ جو ہماری عمر ہے شاید ہم میں سے بہت اس میں سے گزر چکے ہیں اور جو گزر چکے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ اس عمر میں ہم کس کیفیت سے گزرتے ہیں اور جو نہیں گزرے ہیں وہ تیار رہیں کہ اس لائف میں کسی نہ کسی طرح کوئی حادثے کے ذریعہ کوئی خواب کے ذریعہ کوئی ملاقات کے ذریعہ کچھ سٹیڈی کے ذریعہ کوئی نقصان کے ذریعہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری لائف میں ایک کہیں نہ کہیں سے شوق آتا ہے جو ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے بہت سے لوگ اس میں بیدار ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ اس میں اپنا بیلنس کھو بیٹھتے ہیں جو دس پندرہ سال کے بعد جا کر پھر بیلنس میں آتے ہیں تو یہ جو قدرت کی طرف سے ایک آواز ہے کہ اللہ تمہیں بلاتا ہے اللہ خود فرماتا ہے کہ میں دائی ہوں پکارنے والا ہوں رسول کو بھی فرمایا دائی ہے امام کو بھی فرمایا دائی ہے پکارنے والا ہے بلانے والا ہے تو ہماری زندگی میں خاص طور پر اس وقت جب ہمارے جسمانی کمیٹمنٹ کافی حد تک پوری ہو چکی ہوتی ہے اور ہم قدرت کی دی ہوئی زندگی کے عمر اوسط عمر کے درمیان لیول پر آتے ہیں تو قدرت کا بلاوہ بڑھ جاتا ہے اور اس بلاوے کو جواب دینے کی کوشش کریں جب کوئی اٹھانے آتا ہو تو رضائی اور زیادہ اوپر ڈال کے اور اس کو اگنور نہ کریں کہ خامک خام مجھے ڈسٹرپ کر رہا ہے یہ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور پیغمبر کی لائف میں بھی ہمیں یہی سبق اللہ دیتا ہے قرآن حکم میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اس مرحلے سے اس مرحلے سے یہاں تک کہ وہ چالیس سال کی عمر میں پہنچا تو کہنے لگا پروردگار اب مجھے طاقت دے کہ میں کوئی عظیم اچھا سا کام کروں جبکہ وہ چالیس سال کی عمر میں پہنچا تو ہم سب کی زندگی میں یہ درمیانی عمر جو ہے وہ ایک بہت اہم بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور اس میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں مولڈ کرنے میں بدلنے میں کوشش کرنی چاہیے اور یہ وہ وقت اور یہ وہ طریقہ ہے ضرور نہیں کہ ہر ایک پیسی طرح اس کا اپلائی ہوتا ہو بہت سے لوگ جوانی میں ہی روحانیت کے راستے کی طرف آ جاتے ہیں بہت سے لوگ بڑی عمر تک جانے کے بعد بھی اپنی دنیا داری سے اپنا ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتے یہ انڈیویجیل کیسز کی بات ہے مگر مجموعی طور پر درمیان عمر ہمیں خدا کے پیغام کو جواب دینے کی دعوت دیتا ہے اور اس پیغام کو جواب دیتے ہوئے جو ہماری روحانی زندگی کی گہرائی ہے اس کی طرف جانے اور داخل ہونے کی کوشش کرے جس کا طریقہ ہمارا بیت الخیال ہے ذکر کی اس محفل میں ذکر کی اس مجلس میں خدا کے اس گھر میں عبادت میں شامل ہونے کی کوشش کرے مگر اتنا ہی کافی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے زندگی میں تبدیلی لائیں خدا کے ذکر کو بڑھائیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے دل میں مولا کا نام یا اللہ یا محمد یا علی کی تسبیح پڑھنے سے کوئی ہمیں منع نہیں کرتا وہ ہم بھرپور رہتے ہیں ہر گھڑی یاد کرتے ہیں اپنے اس اصل مکان کو جہاں ہمیں جانا ہے تاکہ دنیا میں جو کچھ یہ ہو رہا ہے آپ کو نظر آئے گا کوئی لاکھوں اور کروڑوں کا بزنس کر رہا ہے اور آپ کا دل آپ سے کہے گا دیکھو بچے مٹی کے کھلونے سے کھیل رہے ہیں کیونکہ جب انسان میچیور ہو جاتا ہے جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے بڑی عمر کا ہو جاتا ہے تو جس طرح مٹی کے گھروندے سے کھیلنے والے بچے کے کھیل پہ وہ انجوئی کرتا ہے اس طرح دنیا داری کو دیکھ کر وہ صرف انجوئی کر دیکھو بچے کتنے اچھی طرح کھیل رہے ہیں وہ اس کھیل میں انوارڈ نہیں ہوتا دنیا کو خدا نے فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَحْوٌ وَلَعِبٌ دنیا کیا ہے کھیل اور تماشا ہے تو اس کی وہ آنکھیں کھل جاتی ہے کہ دنیا کو کھیل اور تماشا سمجھتا ہے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے اپنی روزی رزق کمائی کو پاک اور صاف رکھیں Earn your living honestly امام نے فرمایا پاک حق حلال کی کمائی کریں اور دسون مال واجبات امام کا حق مولا کے حوالے کریں اس طرح ہماری روحانی اور باطنی زندگی پاک اور پاکیزہ صاف ستری رہے اور مولا کے گھر میں جو ذکر کا راستہ زمانے کے امام نے ہمیں دیا ہے اس ذکر کے راستے پہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو یہ جو بڑی بزرگ رات ہمارے واسطے آئی ہے اس رات میں بھی ذکر و عبادت جتنی زیادہ ہم کر سکے کریں مگر ایسے ہر مواقع جو ہمارے زندگی میں آتے ہیں پیغام لے کے آتے ہیں یاد دہانی کے طور پہ آتے ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا ہمارے عمر میں کبھی نہ کبھی ہمیں کوئی بلاوہ آتا ہے دروازے پہ دستک ہوتی ہے کیا معلوم آپ میں سے کسی کی زندگی میں آج جو اس وقت میں یہ بات کہہ رہا ہوں آج کی رات اور آج کی رات کا یہ پیغام شاید آپ کے کسی کے دل میں دستک دے کہ نہیں مجھے میری زندگی کا رخ بدلنا چاہیے میں غلط رخ کی طرف جا رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ پیغام ہمیں ملے یہ برکت زمانے کے امام کی ہے یہ پکار یہ بلاوہ زمانے کے امام کی طرف سے ہے جو جواب دیتا ہے استجیب للہ والی رسول ازاد آکم اے امان والو اللہ اس کا رسول جب تمہیں بلاتا ہے تو جواب دو لما یحیکم تاکہ وہ تمہیں ایک عبدی اور دائمی زندگی عطا کر دے تو آج کی رات کی اس برکت سے اپنی ذات میں تبدیلی لاکر اس ظاہری اور فانی زندگی سے وہ باقی روحانی اور عبدی زندگی کی طرف ہم اپنا رکھ موڑنے کی کوشش کریں خدا ویر نور مولانا شاکری ملہ حسینی حاضر امام ہم سب کو روحانیت کی راہ پر رہنمائی فرمائیں مولا گر جماعت کی تمام گناہ معاف کریں سب کی نیک امید پوری کریں آخری دم تک ایمان سلامت رکھیں سکھی سلامت و آباد رکھیں دیدہ نصیب کریں سلوات پڑے دلاللہ اللہم صلی اللہ